موسیقی الحمدللہ الحمدللہ حمدًا کثیرًا کما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريک له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الاسود والأحمر لتتمیم مکارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا كتاب بعد كتابه صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذین هم خلاسة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الأنبياء وهم فاتح رحمه ومصابه الغر العرب اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا عليه قالوا يا ایها العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجا فاوفلنا القيل وتصدق علينا انداللہ يجزي المتصدقین قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیه اذ انتم جاهلون قالوا ائنك لأنت يوسف قال انا يوسف وهذا اخیه قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين صدحت يا رب العالمين اللہم صل على سیدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبينا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى اللہ یا کریم آج کا درض اس زگا سے شروع ہوتا ہے جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کنعان سے مصر کی طرف تیسری مرتبہ سفر ہوتا ہے مصر اور اس کے آس پاس کے علاقے کے اندر سات سال تک لگاتا ہے کہت سالی کا سامنا ہے کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں وہ بھی مصر اناج لینے کے لیے غلہ لینے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں لیکن وہ پہچان نہیں پاتے ہیں حضرت یوسف نے ان کو اچھے جگہ کے اوپر رکھا ان کی بڑی خاطر توازو کی ان کو پورا پورا غلہ دیا اور ان کو یہ ترغیب دلائی کہ آئندہ اپنے گیارویں بھائی کو بھی لے کر آنا ہے بھائیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لے کر آئیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دھمکی بھی دے دی کہ اگر آئندہ لے کر نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا اب وہ گھر پہ گئے اپنے والی صاحب کو سمجھایا پھر اپنا جب آناچ کا بورا کھولا تو اس کے اندر سے وہ پیسہ واپس نکل آیا جو انہوں نے حضرت یوسف کو دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ کہیں اببہ کے پاس بھائیوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا انہوں نے وہ سارا روپیہ پیسہ واپس ان کے آناچ کے اندر رکھوا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو اقدام تھا یہ جو حضرت یوسف کی ہوشیاری تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں نے اور حضرت یاکوب نے دوبارہ بیٹوں کو بھیجنے کا اور بھائیوں نے واپس آنے کا ارادہ کر لیا جب گیارہ بھائی آئے دوسری مرتبہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی بہانے سے حضرت بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اب دس بھائی جو تھے اس میں سے جو بڑا بھائی تھا یہودہ یہ وہیں مصر کے اندر رک گیا اور کہنے لگا کہ بھائی عوالی صاحب کا جو معاملہ ہے اس سے پہلے یوسف کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو چکا ہے لہذا میں اس وقت تک واپس اپنے گھر نہیں آؤں گا جب تک والی صاحب اجازت نہ دے دیں یا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے اب مصر سے کنان نو بھائی واپس لوٹتے ہیں والی صاحب کو آ کر کہتے ہیں کہ بھائی بنیامین نے چوری کر لی تھی اور ہم کو کچھ پتا نہیں تھا غیب کے بارے میں کہ بھائی بنیامین کے اناج کے بورے کے اندر بادشاہ سلامت کا وہ برطن نکل آئے گا ہم نے بتا دیا کہ ہمارے یہ سزا یہ ہے کہ جو چوری کرے اس کو روک لیا جائے اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ مصر والوں سے پوچھ لیجئے آپ کافلے والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں ہم بالکل سچی بات کہتے ہیں لیکن حضرت یاکوب علیہ السلام کو یقین نہیں آیا کہا بل سولت لکم انفسکم امرا تمہارے جی نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے فصبر جمیل میں تو اب صبر ہی اختیار کروں گا یہی میرے لئے بہتر ہے اب بنیامین کے غم میں یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی اور یاکوب علیہ السلام حضرت یوسف کے بارے میں بھی جدائیگی کے الفاظ افسوس بڑے الفاظ بہنے بولنے لگے کہہنے لگے کہ یا اسفہ علیہ یوسف ہائی یوسف وای یوسف واویلہ کرنے لگے حضرت یوسف کو یاد کرنے لگے تو ان کو تانہ دیا گیا یا تسلی دی گئی دونوں اسلوب اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ آپ کب تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے جب تک آپ بلکل گل گل کر ختم نہ ہو جائیں تب تک آپ یوسف کو یادی کرتے رہیں گے یاکوب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور بڑے اچھے انداز اور اسلوب کے اندر جو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو جو سمجھ آ رہی تھی انہوں نے اس کو چھپاتے ہوئے یہ بتلایا کہ تمہیں پتا نہیں ہے جو مجھے اللہ رب العزت کے بارے میں معلوم ہیں جاؤ مایوس مت ہو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو حضرت یاکوب علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے یہاں کئی اشارے دے دیئے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ بنیامین جہاں ہیں یوسف بھی وہیں آس پاس کہیں ملے گا دوسرا اشارہ ان کو یہ دے دیا اور اللہ کا واسطہ دے دیا کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے یوسف کے بارے میں جو تمہارے اوپر مایوسی کے گھٹا ٹوپ بادل چھائے ہوئے ہیں ان کو ہٹاؤ اور یقین جانو مایوس ہونا یہ تو کافیروں کے علامت ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے ہیں اب ان کے پاس سامنے سے کوئی جواب تھا نہیں کیونکہ اگر وہ سامنے سے جواب دیتے ہیں تو گویا کہ وہ یوں کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں حضرت یاکوب نے بڑی اچھی ہوشیاری کے ساتھ ان کے سامنے اسی بات رکھی کہ اس پھو سامنے سے جواب دینے کا ان کو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا اب یہ امید لے کر گئے یہاں حضرت یاکوب نے کچھ اشارے باتوں باتوں میں کر دیئے تھے کہ یوسف وہیں ہوں گے جہاں بینی امین مریں گے اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے پورے راستے کے اندر یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ مصر کا بادشنہ جو ہے بڑا حسین و جمیل ہے اور یہ حسنتوں ہمارے یوسف میں پایا جاتا تھا یوسف نے بچپن میں خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر یہ تھی کہ یوسف کو کوئی بڑا اہدہ اور بڑا اقتدار ملنے والا ہے اور ہمارے والی صاحب جو ہیں یہ نبی اور پیغمبر ہیں یہ جو باتیں کہتے ہیں کوئی عللٹب باتیں نہیں کہتے ہیں بلکہ ہر بات کے پیچھے گہرا مطلب ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ان کو جو بتایا جاتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے یہ ساری باتیں راستہ بھر یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے اور دل میں کبھی کھلبلی مچھی ہوگی کہ یہی یوسف ہوں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں ہم نے تو ان کو غلام بنایا تھا پھر واپس اندر سے بات آتی ہے نہیں ہو سکتا ہے یہی یوسف ہوں ان کے سارے اندازے جو ہیں اندر ہی پیچ و خم کھاتے ہوئے پورا سفر انہوں نے کیا ہوگا اب ایسا کوئی آدمی کنفیوز ہو اور وہ بات رکھے گا تو کیسے رکھے گا اب ان کے ذہن کے اندر یہ بات رچی بسی ہے کہ یہ یوسف ہیں ہمیں کچھ اندازہ ہے پہلی بات اب ان کے پاس مال بھی نہیں ہے غلا بھی نہیں ہے پریشانی کے عالم میں زندگی بسر ہو رہی ہے والی صاحب آنکھوں سے نابی نہ ہو چکے ہیں اور ان کے دونوں لادلے بیٹے جو ہیں آنکھوں سے دور ہو چکے ہیں اور اتنا لمبا سفر کر کے یہ تیسری مرتبہ مصر آ رہے ہیں اب یہ سارے حالات ذہن میں رکھئے اور سوچئے کہ وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے کس انداز میں بات کر سکتے ہیں اور قرآن مجید نقل کر رہا ہے فلمہ دخلو علیہی جب یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے اور وہاں پہنچ گئے کہنے لگے یا ایوہل عزیز اے عزیز مصر اے باسنا سلامت ابھی ازار تو نہیں کر سکتے ہیں دل کی بات دل میں ہی دبی رہنے دی اور انہوں نے عزیز مصر کو ایک اچھے خطاب کے ذریعے سے پکارا اور پھر اپنی دخبری داستان بتلائی ہمیں اور ہمارے خاندان والوں کو بہت بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے ہماری حالت بلکل خراب ہو چکی ہے صرف ہماری نہیں بلکہ ہمارے بیوی بچے بھی بلکل پریشان حالی میں مبتلا ہیں ایک تو قہد سالی کا زمانہ ہے دوسرے نمبر پر مصر کے اتنے امنے سفر کیے ہیں اور مال بلکل ہے نہیں وَجِعْنَا بِبِدْوَعَاتِمْ مُزْجَاد ہم بلکل معمولی سی پونجی لے کر آپ کے پاس آئے ہیں جو آپ کے قائدے کے حساب سے اناج کے لئے کافی نہیں ہے یوسف علیہ السلام نے اناج کی جو قیمت تے کی تھی بلکل کم تے کی تھی لیکن ان کے پاس اتنی بھی قیمت نہیں تھی کہ وہ پوری قیمت ادا کر سکیں لیکن پھر بھی یہ یوسف علیہ السلام سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری حالت بلکل خراب ہو چکی ہے معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں فَوْفِلَنَ الْقَئِنِ جیسے پہلے آپ ہم کو پورا پورا وزن تول کر دیتے تھے اس مرتبہ بھی پورا پورا غلہ دیجئے وَتَصَدَّحَ عَلَيْنَا اور اللہ کے لئے کچھ صدقہ اور خیرات بھی دے دیجئے کچھ احسان مزید کر دیجئے اور ہمیں ہماری پونجی اور اس سے بھی زیادہ کچھ دے دیجئے اِنَّ اللَّهَ يَجِزِ الْمُتَصَدِّحِينَ یقین جانو اللہ تعالیٰ اس کی خاطر صدقہ کرنے والے احسان کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے ذرا سوچئے غور کیجئے یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے نبی زادے کہہ رہے ہیں یاقوب علیہ السلام کے بچے کہہ رہے ہیں یہاں ہمیں ایک سب سے بڑی سیکھ ملتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان دوسرے کو بغیر کسی وجہ کے پریشان کرتا ہے دوسرے کے لیے اپنے دل میں حسد پالتا ہے ناجائز طریقے سے دوسرے کو ستاتا ہے اس کے پیچھے لگتا ہے اس کو مصیبتوں میں مقتلع کرتا ہے کسی کو گھرانے کی کوشش کرتا ہے دوستو یقین جانو قرآن مجید گواہ ہے کہ صرف اسی پر حالات نہیں آتے ہیں بلکہ اس کا پورا گھرانہ اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے یہ صرف اخوان یوسف کے اوپر یہ حالات نہیں آئے یہ پریشانی اور دخبری داستان جو یہ بیان کر رہے ہیں صرف اپنی بیان نہیں کرتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر بھی حالات آئے ہیں ہمارے بیوی بچے ہمارے خاندان والے اور ہمارے والی صاحب کے اوپر بھی حالات آ چکے اور جو آدمی دوسرے کو ستاتا ہے دوسرے کو حسد کے اندر مقتلع رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھیگ کا کٹورا تھما دیتے ہیں کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں نا کافی ہے غلے کھلیے وَتَصُدَّقْ عَلَيْنَا نَبِي زَادَے پیغمبر زَادَے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر انسان کیجئے ہمارے لئے صدقہ اور خیرات کچھ نکال لیے انتہا ہو گئی جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں کہ حسدین جو ہیں ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں لیکن ایک بات ہے سمجھنے کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو جو دعا سکھلائی ہے وہ یہ نہیں سکھلائی ہے کہ آپ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ میرا کوئی حسد پیدا ہی نہ ہو یا میرے ساتھ کوئی حسد نہ کرے نہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھئی اگر آپ یوں چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے حسد نہ کرے تو آپ کا دوسرے الفاظ کے اندر مطالبہ یہ ہے کہ اللہ مجھے نعمت ملے ہی نہیں کیونکہ جہاں نعمت ہوگی وہاں حسد ضرور ہوگا اس لئے دعا سکھلائی گئی وَبِنْ شَلِّ حَاسِدِنْ اِذَا حَسَد کہ اللہ حاسد کی طرف سے جو برائی آتی ہے اس سے ہمیں بچا لے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے تو حسد کرنے والے کی وجہ سے جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اس کو پڑے شانی تو ہوتی ہے لیکن اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے ایک نے دوسرے سے حسد کیا تو جس سے حسد کیا گیا اس کو پڑے شانی تو ہوتی ہے تھوڑے وقت کے لئے حالات آتے ہیں اس کا امتحان لیا جاتا ہے اگر وہ اس امتحان میں صبر اور تقویے کا دعون پکڑ کر رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو درجات ملتے ہیں لیکن تقریب ہوتی ہیں لیکن حاسد کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے حضرت یوسف کے بھائی جو تھے چاہ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام قتل ہو جاوے ختم ہو جاوے نام و نشان مٹ جاوے والد کی نظروں سے دور چلے جاوے اللہ تعالیٰ نے کونے میں ڈالا غلام بنایا جیل کے اندر ڈالا سارے حالات آئے ساری تقریب یہ آئی لیکن یہ سارے حالات جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی ترقی کا ذریعہ اور سبب بن گئے لیکن حاسد کا مقصد پورا نہیں ہوا یہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں اس بات کے اوپر گواہ ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ وَضَرُّوهُ یہ تمہیں تقلیف پہنچائیں گے اس سے غبرانے کی ضرورت نہیں ہے إِلَّا عَذَا یہ تمہیں تقلیف تو پہنچائیں گے وَلَمْ يَضُرُّوهُ إِلَّا عَذَا یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں حضرت یوسف کو بھی نقصان نہیں ہوا لیکن ان کے اوپر حالات آئے اللہ تعالیٰ ہم سب کی افادت فرماوے آج کی رات ہے رمضان مبارک ختم ہو چکا ہے کل سے عید الفطر کی صبح ہونے والی ہے آج کی رات ختم ہونے سے پہلے جن جن لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر حسد پایا جاتا ہے کسی سے کینہ پایا جاتا ہے کسی کو گرانے کی ہم سازشے کرتے رہتے ہیں کسی کے بورے ہونے کی وجہ سے ہمیں خوشی ملتی ہے دوستو آج کی رات ہے یہاں سے جا کے تصفیہ کر لیں معافی تلافی کر لیں دل کے اندر سے یہ ساری چیزیں نکال دیں اللہ رب العزت اتنی ترقی دے گا جتنے ہم نے سوچی بھی نہیں ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کی یہ حالات دیکھے دل پگل گیا اندر سے دل جو ہے بالکل نرم پڑ گیا اور ریوائف میں آتا ہے کہ حضرت یاکوب نے خط بھی لکھا تھا اور یہ خط کا مضمون بھی انہوں نے پڑا تو ایک دل کے اوپر دھکا لگا اور انہوں نے فوراں ایک بات کہی کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تمہیں کچھ پتا ہے کہ تم نے اس سے پہلے تمہارے کرتو تمہارے سامنے ہیں اتنے سالوں کے بعد یوسف علیہ الصلاة والسلام اپنے بھائیوں کو ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہتے ہیں اپنی پہچان وہ کروانا چاہتے ہیں لیکن برائے راست پہچان نہیں کروائی بلکہ ایک لفظ ایسا کہا کہ ان کو اشارہ ملا کہ یہ یوسف کی بات یہاں کیسے آگئی عزیز مصر یوسف کو کیسے جانے اس کو کیا پتا یوسف کے بارے میں لیکن یہاں ایک مانا اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام نے جتنی گرمی کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے آگے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے یعنی جب تم جاہل تھے جب تم نواقیف تھے یہ جو ہے حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام کی شرافت انسانیت اور ان کے نرمی کی عظمت کی دلیل ہے سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام یہاں اپنے بھائیوں کو ان کی غلطی یاد دلا رہے ہیں لیکن یہاں اپنے بھائیوں کی طرف سے یہ معذرت بھی کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ تم سے ہوا تھا تو یہ تمہاری نادانی تھی تم تم سمجھتے نہیں تھے تم نواقیف تھے اس لیے کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ سوچیں اور تصور کریں شریف لوگ جو ہوتے ہیں یہ نو چاہتے ہوئے بھی اگر کسی کی غلطی بتلانا چاہتے ہیں تو غلطی بتلاتے ہوئے ان کی شرافت ان کو اندر سے جنجورتی ہے کہ بھائی تو کیا کہہ رہا ہے اس کو خراب لگ جائے گا ذرا یاد کیجئے کہ عزیز مصر کے سامنے یوسف علیہ السلام نے عورتوں کا ذکر کیا تھا کہ بھائی ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کات لئے تھے زلیخہ کا نام نہیں لیا لیکن پھر زلیخہ نے اعتراف کر لیا تو یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَمَا اُبَرْلِو نَفْسِ بھائی میں کوئی پاک صاف آدمی نہیں ہوں اور مجھے اس بات کا غم ہے کہ میری وجہ سے یہ لوگ سرمندہ ہو رہے ہیں صلافت ان کو روک رہی ہے کہ اپنے بھائیوں کا آپ کہہ رہے ہیں لیکن پھر اندر سے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تمہاری نادانی تھی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہو جاتا ہے ایسا غبرانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صلافت کی انتہا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی آئے اپنی غلطی کا اعتراف کرے یا ہمیں کسی وجہ سے کسی کے غلط ہونے کا علم ہو جائے تو ہمیں اس وقت اس کے ساتھ ایسا بڑھتاؤ کرنا چاہیے کہ اس کے دل کو زیادہ ٹھیس نہ پہنچے اور لیٹو گو کرنے کا مادہ ہونا چاہیے بھائی یہ آپ نے کیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بھول ہو گئی آپ سے بھائی غلطی سے ایسا ہو گیا ایسا ہوتا رہتا ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تب آپ کا اور میرا تعلق اتنا گہرا نہیں تھا تب آپ مجھے جانتے نہیں تھے یہ الفاظ جو ہیں سامنے والے کو ذرا نرم کر دیتے ہیں اور شرمندگی اور ندامت کا احساس جو ہے وہ بیچارے کے دل کے اندر سے کم ہو جاتا ہے یہ انبیاء اکرام کی صیرت ہمیں سکھاتی ہے جب حضرت یوسف نے یہ کہا تو وہ جو اندر گھڑ بڑی چل رہی تھی کہ یہ یوسف ہیں کہ نہیں ہیں اب جب حضرت یوسف نے یہ کہا تو کہتے ہیں قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف کیا آپ سچ مچ یوسف ہیں کیا یقیناً آپ ہی یوسف ہیں اللہ اکبر قرآن مجید کا انداز دیکھئے سوال بھی کر رہے اور اِنَّ کے ذریعے سے یقینی بات بھی بتلا رہے ہیں یعنی ان کو پہلے اندر ہی اندر یقین تو ہو چلا تھا کہ یہ یہی یوسف ہیں اس لئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر حالات آئے ہیں پیسہ بھی نہیں ہیں اناچ کی بہت ضرورت ہے کچھ صدقہ خیرات کر دیں تاکہ جب حضرت یوسف کے سامنے گھرے لو حالات آئیں اور اپنے بھائیوں بہنوں بھتیجوں بھابیوں کی جو پوزیشن ان کے سامنے آئے گی تو ان کا دل پسیجے گا اور یہ اپنے آپ کا اضار کر دیں گے اور تیر نشانے پر لگا حضرت یوسف نے کہہ دیا قَالْ اَنَا يُوسفُ وَهَادَا خِیرٌ جیہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی بن یامین ہے اب بھائیوں کے حالت کیا ہوگی ذرا تصور کریں مصر کا بادشاہ دنیا کی سوپر پاور حکومت کا سب سے بڑا خود مختار ایک بادشاہ اور اس کے ساتھ انہوں نے جو کیا یہ سارا ان کے نظروں کے سامنے ہیں بیوی بچے پورا گرانہ حالات کے اندر ہے اب یہاں پتا چلا کہ یہ یوسف ہیں ساری پچھلی داستان ان کے ذہنوں کے اندر آگئے ہوگی اور ان کو سب یاد آگیا ہوگا کہ یوسف اور بن یامین کے ساتھ ہم نے ایسا رویہ اختیار کیا تھا لیکن یوسف علیہ السلام کی شرافت دیکھئے کہ یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی ایسا لگا کہ میرے بھائی اندر سے شرمندہ ہو رہے ہیں ان کو ندامت کا احساس ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام نے اپنی پچھلی مصیبتوں پریشانی اور حالات کی داستان کا ذکر نہیں کیا اور کیا کہا اللہ تعالی نے ہم پر احسان کیا جو ہوا وہ ہوا ابھی اللہ نے ہم کو ملایا ہے ابھی خوشیاں آئی ہیں ابھی ہمیں مل کر رہنا ہے اللہ تعالی نے ہمیں ملا دیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو ہوا اس لئے ہوا کہ جو بھی دنیا میں سبر کرتا ہے جو بھی دنیا میں تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالی متقی اور صابر آدمی کا جو معاملہ ہے اللہ اس کو بدلہ دیتا ہے ضائع اور بیکار نہیں کرتا ہے پوری سورہ مبارکہ کا لب لباب جو ہے یہ آیت کریمہ ہے یوسف علیہ السلام کی سیرت کا خلاصہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ مسئبت آئے تو صبر کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو اچائے رکھیں یوسف علیہ السلام پر حالات آئے بھائیوں نے کونے میں ڈالا صبر سے کام لیا وہ کافلے والے خرید رہے تھے وہاں بولے نہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں اور مجھے زبردستی بیچ رہے ہیں کیوں خاندان کا نام خراب ہوگا والی صاحب کا نام خراب ہوگا خاموس رہے صبر کیا غلام بنے اور مصر کے اندر جب ان کے اوپر زلیخہ کی طرح سے ڈوڑے ڈالے گئے ان کو بیلایا فسلایا گیا انہوں نے تقوی اختیار کیا گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا جو انسان سبر کرتا ہے جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترقی آتا فرماتے ہیں سورہ یوسف کا سب سے بڑا سبق یہی ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں صرف ہم یہ سمجھ لیں کہ سبر کس کو کہتے ہیں اور تقوی کس کو کہتے ہیں مختصرن سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں سبر کو گجراتی میں کہتے ہیں دھیرج اب یہ سبر کرنا دھیرج رکھنا کنتول کرنا برداش کرنا یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر جگہ کام آتی ہے نیکی کرنے کے لیے بھی سبر کی ضرورت پڑتی ہے اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی سبر کی ضرورت پڑتی ہے بھائی آپ سب یہاں آئے سبر کے ساتھ بیٹھیں پندرہ دن سے کیا ہوگا آگے کہاں جائے گا اور ہمیں قرآن مجید کیا سکھا رہا ہے ابھی بھی آپ سارے اپنے تقاضے چھوڑ کر یہاں آئے یہ بھی سبر ہے انسان نماز کے لیے جاتا ہے تو نماز کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کرتا ہے یہ بھی سبر ہے یہ بھی برداشت ہے یہ بھی دھیرج کا کام ہے اور جب گناہوں کا تقاضہ آئے اور وہاں انسان اپنے نفس کے ساتھ کسٹی کرے تو کہا کہ یہ بھی سبر ہے یہ بھی دھیرج ہے اور اسے بھی سبر کہا جاتا ہے تو ایک سبر علق طاعت نیکی کرنے کے اوپر سبر کرنا ایک سبر علق معاصیت گناہ سے بچنے کے لیے سبر کرنا اور ایک ہے سبر علق مصیبت مصیبت کے اوپر سبر کرنا یوسف علیہ السلام کی زندگی جو ہے اس سے بھری پڑی ہے اور یہ چیز ہمارے اندر پائی نہیں جاتی ہے اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں میں سبر پیدا ہو جا ہے کہ بھئے کہ بہت بے سبر آئے کھانے کے لیے بہت زید کرتا ہے سبر ہی نہیں کرتا اب بھی پک رہا ہے لیکن یہ مانگ رہا ہے بچی ہے دودھ مانگ رہی ہے چائے مانگ رہی ہے سبر نہیں ہوتا ہے بھئے اس کی وجہ کیا ہے ماں باپ میں سبر نہیں ہے وہ بچہ دیکھتا ہے کہ اببہ جو ہے یہ سبر کرتے جنہی ہیں امی کو کہتے ہیں کہ چائے ابھی تک نہیں بنی ابھی تک نہیں بنی کھانا نہیں آیا کپڑے تیار نہیں ہوئے جلدی آپ تیار نہیں ہوئے جلدی جانا ہے وہ دیکھ رہا ہے بچپن سے کہ اببہ تو سبر کرتے جنہی ہیں تو زندگی تو اسے جگزار نہیں کی ہے لیا گا وہ بھی سبر نہیں کرتا ہے سبر جو ہے بڑی اچھی اور اندہ صفت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت سبر کریں دنیا کے اندر اگر ہم دیکھنے جائیں آج کے زمانے میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں سائد ہی تیسری قسم کا کوئی انسان پایا جاتا ہوگا جو بھی ہیں دو کٹیگری میں آتے ہیں یا تو ظالم ہیں یا تو مظلوم ہیں یا تو وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے یا تو کوئی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے یہ ایک کٹیگری بنی ہوئی ہے دنیا کے اندر اب ہمیں یہ تے کرنا ہے کہ بھئی ہم ظالم ہیں یا ہم مظلوم ہیں ظالم ہیں لیٰذا ظلم سے توبہ کریں اپنے چھوٹوں اپنے کمزوروں اپنے تعلقات والوں کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ بننے کے بات کیا اور اگر ہم مظلوم ہیں کوئی ہمیں ستارہ آئے کوئی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے تو بھی یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے کہ جب حالات آئے انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا صرف اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے مخلوق سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں گی پھر نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ آج کے درس کے آخر تک پتا چل جائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يُعْدِوَ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ احسان کرنے والے صبر اور تقویہ اختیار کرنے والے جو ہیں اللہ ان کے عجر کو ضائع نہیں کرتا یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا وہ ہوا اس کو بھولو اب ہر نئی صبح نئی زندگی لے کر آتی ہے ہر نیا سورج جو ہے نئی امنگے لے کر آتا ہے کل کا رجشٹر بند کرو زندگی کا نیا پنہ کھولو اور صبر اور تقویہ والی زندگی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ترقی آتا فرمائے گا یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا تو بھائیوں نے کہا اب کوئی چانہ تھا بھی نہیں اندر سے نادم تو ہو چکے تھے حالو اللہ نے ہمارے اوپر آپ کو ترجیح دی اللہ نے ہمارے مقابلے میں آپ کو عزت عطا فرمائی ہے اور ہم یقیناً خطاکار تھے ہم سے گلتی ہوئی بہت بڑی دولت ہے گلتی کو مان لینا بھول کا احساس ہو جانا اور اس کو مان لینا بہت بڑی دولت ہے اگر انسان کو گلتی کا احساس ہی نہیں ہے تو اس کو توبہ کی توفق نہیں ہوگی گلتی کا احساس نہیں ہے تو گلتی کے سدھرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے بھئی گلتی آدمی تب سدھرے گا جب آدمی مانے کہ میں اس سے گلتی ہوئی ہے اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لہذا گلتی سدھرنے کی نہیں ہے اب جب انہوں نے گلتی کا اعتراف کر لیا انہوں نے اپنے آپ کے گناہوں کو مان لیا تسلیم کر لیا حضرت یوسیٰ علیہ السلام کا دیکھئے ان کی شرافت ان کی انسانیت ان کی مروت ان کی اخلاقی بلندی کو دیکھئے کہتے ہیں کہ پورانی باتوں کے تذکرے تو چھوڑو جو حالات آپ لوگوں نے ہمارے اوپر گزارے ہیں اس کا تذکرہ تو چھوڑو لا تصریب علیکم اليوم تم پر کوئی ملامت بھی نہیں ہے ایک لفظ نہیں کہا اللہ اکبر میرے لئے کہنا آسان آپ کے لئے سن لینا آسان تصور کریں ایک لفظ حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو نہیں کہا کہا لا تصریب علیکم اليوم تمہارے اوپر کوئی ملامت بھی نہیں ہے یہ سمجھنے کی چیز ہے کتنی بڑی سیکھ یوسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں دیتی ہے اگر ہم بھی چاہتے ہیں آگے بڑھنا اگر ہم بھی چاہتے ہیں ترقی کرنا تو یوسیٰ علیہ السلام کا سبق سیکھ لیں معافی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں یغفر اللہ لکم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے میں نے تو معاف کر دیا میں نے تو اپنا دل صاف کر لیا ہے اللہ بھی تمہیں معاف کر دے وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حسد کرنے والے بہت تھے ابو سفیان نے حسد کیا تھا خالد ابن ولید نے حسد کیا تھا اکرمہ ابن ابی جہل نے حسد کیا تھا ہندہ نے حسد کیا تھا کیا ہوا جب مکہ فتح ہوا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہندہ جنہوں نے چچاں حمزہ کا سینہ چیر کر حضرت حمزہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا وہ ہندہ ایمان لاتی ہیں اور کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج سے پہلے آپ کے جیسا نفرت بھرا چہرہ میرے لئے کوئی نہیں تھا لیکن آج آپ سے پسند دیدہ اور محبوب چہرہ کوئی نہیں ہے وہاں حسد تھا یہاں معافی کا جذبہ تھا وہاں حسد تھا وہاں تقلیفے تھی اور یہاں دل بڑا تھا سینہ کھلا ہوا تھا دسمنوں کو بھی گلے سے لگانے کے جذبات پائے جاتے تھے سبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہر دم وہی زبان کے اوپر تھا جو دل کے اندر پایا جاتا تھا اور جو دل میں تھا وہی زبان کے اوپر تھا خیرخواہی کے جذبات تھے اللہ تعالیٰ نے سارے حاسدین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لاکر کھڑا کر دیا ابو صوفیان جس دن مکہ فتح ہونے والا تھا اس کی ایک رات پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دس ہزار کا لشکل لے کر مکہ کے قریب پہنچ گئے مکہ والوں کو خبر بھی نہیں لگی اب ابو صوفیان اب ابو صوفیان رات کو چیکنگ کے لیے نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اوہ یا تو خیمے لگے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب جاسوس لگا دیئے تھے حضرت عباس جو ہیں انہوں نے ابو صوفیان کو دیکھ لیا پکڑا سلام دعا ہوئی کیا ہے کہا کہ وہ حضرت عباس جو ہیں یہ بھی حضور کے چچا ہوتے ہیں اور ابو صوفیان جو ہیں یہ بھی دور کے رشتے سے حضور کے چچا ہوتے ہیں تو ابو صوفیان کہنے لگے کہ بھئی تمہارا بھتیجہ جو ہے اس کی سلطنت اور حکومت تو بڑی وسیع ہو گئی ہے بڑا کمال ہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ ابو صوفیان یہ ان کی سلطنت نہیں ہے یہ ان کی نبوت کا کمال ہے ابھی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہو کہا کہ ہاں اب تو ماننے کے لئے تیار ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر ایمان لائے اشدو اللہ الہہ الا اللہ و اشدو انہ محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جملہ کہا تھا مکہ جب فتح ہوا تب کہ اتنا ستایا اتنا تڑپایا مکہ سے نکالا انتہا ہو گئی ظلم کی لیکن جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر کھڑے کھڑے یہی کہا لا تصریب علیکم اليوم کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو جو کہا تھا آج میں اپنے بھائیوں کو وہی کہتا ہوں معافی کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرے جن جن لوگوں سے ہمیں شکایتیں ہیں اگر ہمیں کسی سے حسد ہیں توبہ کریں کینا ہیں دل سے نکالیں اگر کسی کو ستایا ہے معافی مانگیں اور اگر ہمیں کسی سے تقریب ہو رہی ہے اور ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں تو دل کے اندر سے اس کو نکالیں اور اس کو معاف کریں اور موقع ملے تو بڑا دل کا مظاہرہ کریں لا تصنیم علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہوہ ارحم الراحمین مل میلاپ ہو گیا سب شکوے شکایتیں سب ختم ہو گئی منٹوں میں وہ میٹنگیں نہیں ہوئی جماعت میں بات جاوے اور سمجھا رہے ہیں لڑائیا ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے لئے گالی گلوں ہو گلوچ ہو رہا ہے اپنی فیملی کی باتیں سماج کے اندر اچھار لیں کہ اس نے یوں کیا اور اس نے یوں کیا یہ دیکھئے حضرت یوسف کی زندگی ہمارے لئے بڑی سبق آموز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترق المراء فہوا آحق جو آدمی حق کے اوپر ہونے کے باوجود اگر جگڑے کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت کے بیچ ہو بیچ اس کے لئے ایک محل کی گیرنٹی لیتا ہوں سب یہ مل ملا پو گیا تو حضرت یوسف کو پتا چلا کہ بھئی اببہ جو ہیں ان کے آنکھوں میں موتیا پڑ گیا ہے نابی نہ ہو گئے ہیں رو رو کر حالت خراب ہیں اِذَا حَبُوا بِقَمِيْسِ وِحَادَا فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ عَبِي يَأْتِ بَصِيرًا میری یہ قمیس لے کر جاؤ اور میرے اببہ کے چہرے کے اوپر اس کو ڈال دو رکھ دو ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی وَأَتُونِ بِأَحْلِكْ مَجْمَعِينَ اور اپنے سارے گھر والوں کو لے کر مصر میں آجاؤ یا ہم سکھ شانتی کے ساتھ اس میں حضرت یوسف کا موجیزہ بھی تھا اور اس قمیس کے پیسے ایک دوسری بھی داستان ہے جو آگے ہم کرتے ہیں اِذَا حَبُوا بِقَمِيْسِ وَحَادَا کہا کہ والی صاحب جو ہے ان کو یہ قمیس دے دو یہ قمیس جو ہے ان اس کی تاریخ سمجھ لے تو بات آگے سمجھنے میں مزا آئے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نمرود نے تو حضرت عبراہیم کا کرتہ نکال لیا تھا اور برہنہ بدن حضرت عبراہیم کو آگ کے اندر ڈالا تھا جب حضرت عبراہیم کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ساتھ جنہ سے کرتہ بھیجا حضرت جبرائیل نے یہ کرتہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اب یہ کرتہ حضرت عبراہیم نے حضرت عساق کو دیا حضرت عساق نے حضرت یاکوب کو دیا اور جب حضرت یوسف نے خواب دیکھا تو حضرت یاکوب نے ایک ہلکی سی نلکی بنائی پائپ بنایا اور وہ کرتہ جو ہے پائپ میں ڈال کے حضرت یوسف کو گلے میں پہنا دیا کہ یہ کرتہ جو ہے تمہاری حفاظت کرے گا بد نظری سے بچائے گا تعویز پہننا جو ہے ناجائز حرام اور شرک نہیں ہے اگر اس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو کوئی حدیث کی آیت سورت حدیث کی دعا لکھی ہوئی ہو تو جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے کہ تعویز سے اچھا ہوا فلانے باپو نے اچھا کر دیا فلانے مولانا کے دم کے اندر اور پھونک میں بڑی اثر ہے خطرناک تو بھئی وہ اپنی بی بی کو لے کر ہسپیٹل کیوں جاتے ہیں اپنے بچے کو ڈوکٹر کے پاس کیوں لے جاتے ہیں بھئی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو تعویز ہے دعا ہے دم ہے پانی اثر کرتا ہے لیکن تب ہی اثر ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے قرآن کی آیت کی یہ برکت تھی وہ جو باپو صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں عامل صاحب ہیں ان کی کوئی کرامت اور ان کا کوئی موجزہ نہیں تھا حضرت یوسنو علیہ السلام نے وہ نلکی جو ہے وہ پائپ اپنے گلے کے اندر باندھ رکھی تھی بھائیوں نے اب ان کو کونے میں ڈالا تو یوسنو علیہ السلام کا کرتا نکال لیا تھا پھر اس پر داگ لگا کے گئے تھے یاکوب علیہ السلام کو بتانے کے لیے وہ جو انہوں نے بکرہ زبا کیا تھا کھانے کے لیے پارٹی کے لیے اسی کا خون لگا دیا تھا پھر حضرت جبریلی جب آئے کونے کے اندر تو انہوں نے یوسنو علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو نلکی کے اندر پائپ کے اندر جو کمیس ہے جو کرتا ہے وہ نکال کر پہن لو اب آپ کہیں گے کہ بھائیوں نے جب وہ اس کو بیچا تھا تو ان کو سوال نہیں آیا ذہن میں کہ کرتا کہاں سے آیا یہ بھئی وہ اللہ نے ان کے دماغ سے اوجل کر دیا ہوگا یا انہوں نے سمجھا کہ کافلے والوں نے پہن آیا ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے اب آپ بالکی خال نکالیں گے تو پھر شکایت کریں گے کہ آج بھی قصہ ختم نہیں ہوا عید کی راتیں بولا کے رکھا ہے لیکن قصہ تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے اب یہ جو کرتا تھا یوسو علیہ السلام نے سنبھال کے اس کو رکھا تھا اب یہ کرتا بڑا برکتی اور جنتی کرتا تھا اب یہی کرتا یوسو علیہ السلام نے اپنے والی صاحب کے لئے بھیجا تو وہ یہودہ جو تھا جو کہہ رہا تھا کہ بھائی یوسو کو قتل مت کرو اور مصر میں وہ رکھ بھی گئے تھے بنیامین کے ٹائم میں کہ میں اببا کے پاس نہیں جاؤں گا مجھے شرم آتی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کرتا جو خون کا داگ والا والی صاحب کے پاس میں ہی لے کر گیا تھا تو یہ کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا اب یہ کرتا لے کر جا رہے ہیں پورا قافلہ جو ہے یہ اس مرتبہ جا رہا ہے اب اس میں حضرت یوسو علیہ السلام نے دو سو اونٹ بھر کر مال سامان دیا اناج دیا غلہ دیا پیشے دیئے کپڑے دیئے دوسری ضرورت کا سامان بھی یوسو علیہ السلام نے دیا اب یہ قافلہ ہنسی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہو رہا ہے قرآن مجید آگے کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ حَالَ أَبُوْهُمْ جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو کنعان میں بیٹھے بیٹھے یعقوب علیہ السلام کنعان والے اپنے آسپاس لوگوں سے کہتے ہیں اِنِّي لَعَجِدُ رِيحَا يُوسوْهُمْ اگر تم مجھے یوں نہ کہو کہ یہ بڑا خسیا گیا ہے تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے تو یوسو کی خوشبو آ رہی ہے اب وہ یوسو کا نام سنتے سنتے گھر والوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی وہاں گھر کے لوگ ہوں گے آسپاس والے ہوں گے اور ان کی بہوئے ہوں گے ان کو تو پتہ نہیں تھا اس ٹائم میں ورسپ تو تھا نہیں کہ آسام میں دیکھا اور بنگل میں دیکھا ایسا اس ٹائم میں تو تھا نہیں کہ وہاں سے ڈائریک ریپورٹ دے دے پھر ہنگاما ویراول میں ہو جاوے تو وہاں ایسا کچھ نظام تھا نہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا چل رہا ہے وہاں سے کافلہ نکلا اور یہاں یاکوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی ہے کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی مجھے کہو لیکن مجھے تو خوشبو آ رہی ہے دل سے جب دل کا تعلق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ساری چیزیں رونما فرما دیتے ہیں اور بڑا عجب مسئلہ ہے یوسف کنعان کے کوئے کے اندر ہیں لیکن یاکوب کو خوشبو نہیں آ رہی ہے اور یوسف کا کرتہ جو ہے مصر سے نکل رہا ہے اور کنعان کے اندر حضرت یاکوب علیہ السلام کو خوشبو آ رہی ہے بڑا عجیب مسئلہ ہے موجزہ جو ہے نبی چاہے تب بھی ان سے ظاہر نہیں ہوتا ہے بغیر اللہ کی مرضی کے اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ہی موجزہ ظاہر ہوتا ہے ورنہ نبی جب چاہے تب موجزہ ظاہر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار بھی اپنے کنٹول کے اندر رکھا ہے تاکہ کسی کو یہ ذہن کے اندر صبح نہ ہو کہ نبی جو چاہے وہ کر سکتے ہیں یاکوب علیہ السلام نے یہ بات کہی تو ان کے آس پاس والے کہتے ہیں آپ تو پرانی غلط فہمی میں مقتلع ہیں کب نکلیں گے اس میں سے آپ تو چھوڑیے یوسف 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 تضمی لگائے رکھیے ان کو پتا نہیں تھا فَلَمَّا أَنْجَاءَ الْبَصِيرِ فَأَلْحَاوَ عَلَى وَجِهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا جب کافلے میں سے خوشخبری سنانے والا یہودہ جو آگے آگے تھا دوڑا بھاگا آیا اور پوری داستان سنائی اور وہ کرتا جو تھا یاکوب علیہ السلام کے چہرے کے اوپر ڈالا فَرْتَدَّ بَصِيرًا فوراً یاکوب علیہ السلام کی بینائی جو ہے آنکھیں جو ہیں روشن ہو گئی اور ان کو دکھائی دینے لگا حضرت یوسف علیہ السلام کا معجیزہ اور بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی جس سبب سے کسی کو غمگین کرتے ہیں وہی سبب انسان کے لیے سکھ کا اور آرام کا سبب بھی بنتا ہے وہی کرتا یوسف کا جب حضرت یاکوب کو دکھایا گیا غم لاہق ہوا روتے روتے بینائی چلی گئی اور وہی یوسف کا کرتا جو ہے یا یوسف یاکوب علیہ السلام کی بینائی کے آنے کا ذریعہ اور سبب بن گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے حضرت موسیٰ کو پانی میں ڈالنا غم کا سبب بنا تھا بھئی پانی جو ہے موسیٰ جو ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ پانی کے اندر سے نکلا ہوا اب پانی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پریشانی کا سبب بن رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو ان کے لیے آسانی کا سبب بنا دیا اور پھر ان گھرک ہو گیا اور دوسری بات کہ جو چیز کسی انسان کے لیے تکبر کا اور غرور کا سبب بنتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو اس کی بروادی کا سبب بھی بنا دیتے ہیں کارون کو خزانہ جو ہے غرور کا سبب بنا اسی خزانے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بروادی کا ذریعہ بنا دیا فرعان کو پانیوں پر برا ناس تھا علیہ السلیم ملک مصر وحادی لنہار تجری من تحتی یہ میرے قدموں کے نیچے سے جو نہرے بہتی ہیں یہ جو نرمدہ جو ہے پورے گجرات کے اندر نکالی ہے کیا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے گنگا کی صفائی کوئی چھوٹی موٹی بات ہے پھر عام کو اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر غرق کیا اور وہی پانی جو ہے اس کی بروادی کا سبب بن گیا یاقوب علیہ السلام کی بینہ ہی آگئی یہ کیا کہتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اللہ کے بارے میں جو میں جانتا ہوں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو اب سب کو احساس ہوا وہ بتایا کہ ایک بسرے کو کھانا کھلاو لاتھی بان کے تب پتا چلا کہ بھئی یہ اتنا بڑا سرمایہ ہم نے اپنے گھر کے اندر چھپا کے رکھا ہے احساس ہو گیا یاقوب علیہ السلام کی ساری باتوں کے اوپر ان کو یقین اور اعتماد ہو گیا اور سارے قصور جو ہیں یاقوب علیہ السلام کے سامنے کھول دی ہے کہنے لگے حالو یا ابانا استغفل لنا دنوبنا انہ کننا خاتین اباجان ہمارے لئے استغفار کیجئے یقینا ہم بڑے خطاکار تھے ہم نے غلطیاں کی تھی یاقوب علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں سووہ استغفل لکم ربی تھوڑی دیر کے بعد میں تمہارے لئے استغفار کروں گا ابھی نہیں کروں گا کیوں بھئی تحجد میں کروں گا یا یوسف سے بات چیت کر کے کروں گا کہ یوسف نے تمہیں معاف کیا کہ نہیں میرا مسئلہ تو بات کا ہے بھائی بھائی کا جگڑا ہو تو ماں باپ تو معاف کر دیتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کو تقلیف پہنچی ہے لیکن پہلے جس بھائی کے اوپر ظلم ہوا ہے کیا اس نے معاف کیا کہ نہیں کیا یہ ضروری ہے جس کو ستایا ہے اس سے معافی مانگنی پڑے گی تو کہا کہ بعد میں میں تمہارے لئے استغفار کل لوں گا انہو ہوالغفور الرحیم وہ تو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرماوے ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی بڑی کوتاہیاں کی ہیں رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے انعام کی رات ہے اللہ تعالی سے مانگ لیں رو لیں گر گرالیں گناہوں کی معافی مانگ لیں ہو سکتا ہے کہ ہماری بگڑی بن جائے ہماری نیہ بھی اخوان یوسف کی طرح پار لگ جائے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسف سب کو بُلَایا تھا تو اب یہ قنعان سے مصر کی طرح یاکوب علیہ السلام کا پورا خاندان نکل رہا ہے گیارہ بیٹے ہیں اور ان کی بیویاں ہیں ان کے بچے ہیں ستر سے زیادہ تحتل لوگ تھے اور ایک روایت کے مطابق نوے سے زیادہ تیرانوے یا چورانوے لوگ تھے پورا کافلہ جو ہے یاکوب علیہ السلام کی سرکردگی میں قنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہزاروں سال بعد موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں تو سوٹ چھے لاکھ ستیرہ ہزار جو ہیں یہ اسرائیلی خاندان کے لوگ تھے چند سالوں میں بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا حضرت یوسف میں اور حضرت موسیٰ میں لیکن اتنے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دے دی اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بھی برکت دے 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 اور ہمیں بھی ہمت اور روصلہ دے دے ہمت ہی نہیں ہے پڑے شان ہو جاتے ہیں کہ دو سے تین ہو جائیں گے تو کھلائیں گے کیا رکھیں گے کہاں پڑھائیں گے کیا اللہ دے رہا ہے اللہ کھلائے گا اللہ پھلائے گا دیکھو حضرت یاکوب کے ایک بیٹے کو بادشاہ بنا دیا آپ کا بھی کوئی ایک بیٹا لیڈر بن جائے گا مکھے منتری بن جائے گا پردان منتری بن جائے گا اللہ یہ کہ یہاں کوئی ہے دیر نہیں ہے اور اندھر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ دیر سے بھی نہیں دیتا ہے یہ بھی غلط بات ہے کہ اللہ کے یہں دیر ہے اندھر نہیں ہے غلط بات ہے یہ تو نامید ہی کیا علامت ہے کہ ابھی مانگ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اللہ ابھی تھوڑی دے گا اللہ تو بعد میں دے گا جیسے حضرت یعسیب کو بعد میں دیا تھا ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمائے حضرت یوسف کی داستان میں ہمیں وہ نظر آئے گا کہ حضرت یوسف ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے جن چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو نظر انداز کر رہے تھے جن چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے آگے دیکھئے فَلَمَّا دَخْلُ عَلَىٰ يُوسفْ آوَا إِلَيْهِ عَبَوَيْهِ اپنے والیدین کو پورا جو مصر سے بادشاہ سے ملاقات کر کے بنی اسرائیل کے لئے پورا سرسبز و علاقہ تیک کیا کہ یہاں بنی اسرائیل آباد ہوں گے پھر کئی سینیکوں کو لے کر پورا کافلہ مصر سے باہر آیا ان کے استقبال کے لئے آوَا إِلَيْهِ عَبَوَيْهِ حضرت یوسف نے اپنے ساتھ اپنی گوڑا گاڑی میں اپنی پالکی کے اندر اپنے والیدین کو بٹھایا وحال اور سب سے کہا اُدْخُلُوا مصرہ انشاءاللہ آمینین اجنبیوں کی طرح مت آؤ مصرہ میں اپنا سمجھ کر آؤ اور انشاءاللہ یہاں ہم سارے مل ملا کر سکھ اور شانتی کے ساتھ امن و امان کے ساتھ یہاں ہم رہیں گے یہ گئے پھر دربار کے اندر پہنچیں اور دربار میں تو حضرت یوسف کا جلوہ تھا حضرت یوسف تخت نشی تھے لیکن حضرت یوسف نے کیا کیا وَرَفَعَ عَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اپنی جگہ تخت پر اپنے والیدین کو بٹھایا اپنے ماں باپ کو یوسف علیہ السلام نے اپنی جگہ پر بٹھایا قرآن مجید عباویی کہتا ہے حالانکہ حضرت یوسف کی ماں کا تو بن یامین کی پیدائش کے وقت انٹکال ہو گیا تھا یہ ان کی ماسی تھی خالہ تھی لیا جو چھے بچے جو تھے بارہ بچوں میں سے چھے بیٹے جو ہیں یہ ان کے تھے اور لیا کی اور یوسف علیہ السلام کی ماں کی بنتی نہیں تھی لیکن جب موقع آیا عزت دینے کا مقام آیا یوسف علیہ السلام نے سب کو بلا دیا وَرَفَعَ عَبَوَيْهِ اپنے والدین کو تخت پر بیٹھایا اور لوگوں کے درمیان میں مثال قائم کی کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اپنے سینوں میں بھی بیٹھائے اور دنیا میں بھی اپنے بس کے اندر جتنا اوچا مقام وہ دے سکتا ہے وہ اپنے والدین کو اتنا اوچا مقام دے یہ نہیں کہ میرے ماں باپ تو گاؤں سے آئے ہیں کنان سے آئے ہیں زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں دیاد کے رہنے والے ہیں اور میری پڑوریس تو مصر جیسی بڑی سوپر پاور حکومت کے اندر ہوئی ہے میں تو کولیج میں پڑھا ہوں یونیورسٹی میں پڑھا ہوں بمبی پڑھ کے آیا ہوں اور فلا کر کے آیا ہوں اور یہ بیچاری کیا ہے بادشاہ نے جب پتا چلا کہ بھئی وزیر کے اببہ آنے والے ہیں تو بڑا تام جام کیا لوگوں کو جلوس نکالا اسٹیشن پر لینے کے لیے گئے ٹرین آئی بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی دکھ تو نہیں رہا ہے وزیر جیسا اب اندر سے ایک بڑے میاں نکلے چروائے تھے دھوٹی پین کے رکھی تھی اور سامان جو ہے ہاتھ میں اٹھائے رکھا تھا لاتھی تھی اور اپنے جھوٹے جو ہیں لاتھی کے اوپر آگے ٹنگا کے رکھے تھے اور پاؤں جو ہیں یہ کھلے رکھے تھے وزیر کہہ رہا ہے کہ یہ میرے والی صاحب ہیں بادشاہ کہتا ہے کہ یہ والی صاحب ہے تیرے جوٹے پاؤں میں پہننے کی چیزیں اس کو اوپر سرکے اوپر لگائے رکھا ہے یہ تمہارے والی صاحب ہیں کہا کہ جی ہاں یہی میرے والی صاحب ہیں اور انہی کی تعلیم کی وجہ سے آپ نے مجھے اپنا وزیر بنایا ہے بیٹوں کے جب یہ جذبات ہوں ماں باپ کی خاطر کہ یہ ہیں میرے والی دین جنہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے یہی بچے آگے چل کر کامیاب ہوتے ہیں اور انہی بچوں کو ان کے بچے جو ہیں اپنے سروں کے اوپر بیٹھاتے ہیں ورنہ جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی سزا دے دیتے ہیں اگر آپ کسی پر احسان کرتے ہیں اللہ دنیا میں بدلہ اچھا دے گا لیکن ماں باپ کے ساتھ برا کیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دکھا کے رہے گا وَرَفَعَ بَوَيْهِ اپنے والدین کو تخت پر بیٹھایا وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا اور جب یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے تو ان کے بھائے اور ان کے ماں باپ جو ہیں ان کے سامنے سجدے میں گر گئے سجدہ ریز ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کو سجدہ کر رہے تھے اور اتفاق سے حضرت یوسف جو ہیں اس جگہ پر تخت پر بیٹھے تھے لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سجدہ تازیمی تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے شرک جو ہے وہ تو اس امت کے اندر ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے لیکن شرک تک پہنچانے والے جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے بند اور وہ سارے سراخ جو ہے اس امت کے لئے بند کر دئیے گئے ہیں جہاں سے بھی ذرہ برابر صوبہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز شرک تک پہنچا سکتی ہے تصویر بنانا تصویر کھینچنا ناجائز اور حرام ہے کیونکہ یہ شرک تک پہنچا سکتی ہے چاہے پھر واتس اپ کے اوپر آپ نے آئی ڈی بنا کے رکھی ہو یا فیس بک نے آپ نے آئیکن بنا کے رکھا ہو کسی بھی طرح کی تصویر آپ بناتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے بعض درجوں میں جو علماء کے ویڈیوز آتے ہیں بعض علماء نے اس کی ایک درجے میں اجازت دی ہے لیکن اس کی بھی کلی طور پر اجازت نہیں ملتی ہے اس کے بھی شرائط ہیں البتہ سجدہ تازیمی اس امت کے اندر جائز نہیں ہے جب سب سجدہ میں چلے گئے تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے فرمانے لگے کہ میرا جو پرانا خواب تھا اس کی یہ تعبیر ہے پہلے دن جو خواب سنایا تھا میں نے خواب دیکھا ہے جس کے اندر گیارہ ستارے ہیں ایک سورج اور ایک چاند ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں یاکوب علیہ السلام تعبیر سمجھ گئے تھے لیکن بچے کو بتائی نہیں یوسف علیہ السلام یہ دیکھ رہے ہیں اور اپنے والی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو بتایا نہیں تھا لیکن اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور اللہ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھ رہی ہے وہ میرا جو خواب تھا اس کی یہ تعبیر ہے کہ گیارہ ستارے میرے بھائی ہیں اور سورج آپ ہیں چاند یہ خالہ جان جو میری امی ہیں وہ ہیں یہ سب میرے سامنے سجدہ ریز ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہتے ہیں کہ میرے رب نے میرا یہ خواب سچ کر دکھلایا پھر اپنے والیدین سے روایتوں میں آتا ہے کہ جو پہلی ملاقات ہوئی حضرت یاکوب سے تو یوسف علیہ السلام قدموں میں گر گئے اور والی صاحب کے سینے سے لگ گئے اور دونوں باپ بیٹے چمٹ گئے رو رہے ہیں آنسو تھمنی رہے ہیں اور ساری سالوں کی جو محبت تھی وہ واہر نکل آئی تھا اندازہ لگائے ہیں چالیس سال کے بعد باپ اور بیٹا مل رہے ہیں جو سب سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ان کی محبت کی مثالیں دی جانی چاہیے ہیر اور رانجہ جو ہیں بلکل بیکار ہیں آپ پارو اور دیوداس کی مثالیں دیں اس کے سامنے ہیچ اور بیکار ہیں لیلا اور مجنوں کی کوئی حسیت نہیں ہے اس کے مجازی کے مقابلے میں اور اس کے حقیقی کے مقابلے میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا اللہ کے لیے جو محبت ہو دین کے لیے جو تعلق بنتا ہو اور اسلام کی خاطر جو دل ملتے ہیں اس کی مثال اور اس کی نظیر دنیا میں ملنے سکتی اور اس کے بعد چالیس سال کے بعد ایک بیٹا اپنے ماں باپ سے بھائیوں سے ملتا ہے تو ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں کہ اببہ بہت حالت خراب تھی بھائیوں نے مار مار کے کونے میں ڈالا پھر مجھے بیچ دیا پھر میں اتنے سال غلام رہا کیا بتاؤں اببہ جان مجھے کیا کیا کرنا پڑا پھر مجھے جیل میں جانا پڑا اور اسے اسے حالات سے گزرا دکھ بری داستان ایک کتاب ایک ہشٹری راتوں کی راتیں اس کے لئے چھوٹی پڑ جاوے لیکن قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی شرافت پر حضرت یوسف علیہ السلام کی انسانیت پر اور حضرت یوسف علیہ السلام کے شکر کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے جب موقع آیا ماں باپ سے بیان کرنے کا تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں حضرت یوسف کہتے ہیں ابا جان میرے رب کا میرے اوپر بڑا احسان ہے قد احسن ربی میرے رب نے میرا بہت بھلا کیا مجھے جھیل سے نکالا آگے کہہ رہے وَجَا عَبِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي اور آپ لوگوں کو دیہات سے شہر میں لے آئے مِنْ بَادِ عَنَّزَغَ سْشَيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنِ اِخْوَتِي اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈال دیا تھا یعنی حضرت یوسف پر تین قسم کی پریشانی آئی تھی سب سے پہلی بات کیا آئی تھی کہ یوسف علیہ السلام جو ہے بھائی ان کے دشمن بن گئے تھے اور انہوں نے بے اکوئے میں ڈال کے پھر کوڑیوں کے دام بیچ دیا سب سے پہلی تکلیف دوسرے نمبر پر ماباپ سے جودائی تیسرے نمبر پر جیل میں جانا پڑا لیکن یوسف علیہ السلام جب یہ حالات بیان کر رہے ہیں تو اس میں یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے جیل کا تسکیرہ کیا کیونکہ جیل کے تسکیرے کے اندر بھائیوں کا تسکیرہ ہی نہیں تھا اور جیل کے تسکیرے میں بھی یوں نہیں کہ مجھے جیل میں جانا پڑا بلکہ وہ جیل کے اتنے دن اتنے سال جو گزرے سب کو بھولو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا اللہ اکبر سمجھنے کی چیزیں دوستو سر دھنتے رہ جائیں گے قرآن مجید کی اس حسلوب پر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دور اندیشی پر اور شکر کے جذبے پر کہ جہاں بے سبری کا ذرہ برابر بھی شائب آتا جہاں یہ احساس ہو سکتا تھا کہ یہاں اللہ کی طرف سے ناشکرے ہو سکتی ہے یوسف علیہ السلام نے اس کا تذکیرہ نہیں کیا کیا کہا کہ اللہ نے مجھے جیل سے نکالا اور ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا میں جب سفر میں گیا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی ٹی سی سے باتچیت کی مشکل سے ٹکٹ کنفرم ہوئی ٹین میں بیٹھنے کی جگہ نہیں راستے میں کھانا کئی نہیں ملا پانی اچھا نہیں ملا گرمی میں یہ تو ایک نورمل یہاں سے آپ امدعوت سفر کریں گے اس کی بات کر رہا ہوں اور زندگی کے حالات میں تو ہم کیا کیا کہیں گے یعنی آدمی یوں کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آفیت میں ساتھ مجھے واپس گھر پہنچا دیا آفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرا کام نمٹا دیا تو مقصد کیا ہے آخر میں آپ کو ملا کیا بھئی بچے پہلے جیسے بھی تھے ابھی آپ کے ساتھ ہیں تو سکرانے کا آدمی دو رکھا تھا نماز پڑے کہ بھئی وہ بچہ تو پہلے ایسا تھا اور یوں چلا گیا اور یوں گیا آدمی کیا کیا باتیں بیان کرتے ہیں یوسف علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو اپنی طرف کیسے مائل کرنا اور پھر کیا کہا ماں باب سے جدائیگی کا تشکیرہ نہیں کیا کیا کہا کہ اللہ نے آپ کو گاؤں سے نکال کر شہر کے اندر میرے پاس پہنچا دیا یعنی ملنے کی بات کر رہے ہیں جدائیگی کا تشکیرہ ہی نہیں ہے اور جب بھائیوں کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی تو میرے بہت اچھے تھے لیکن شیطان نے بیچ پہ انگلی کی اور ہمارے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈال دیا اللہ اکبر تاکہ بھائیوں کو ایک مرتبہ ماف کر دیا اب ایک مرتبہ ماف کر دے لیا آدمی تو زندگی میں کبھی اس چیز کا تشکیرہ دوبارہ زبان پر نہیں آنا چاہیے زبان پر تشکیر آیا مطلب یہ کہ دل میں ابھی بھی وہ بات رچی بسی ہے یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ ماف کر دیا تو اب اس کا تشکیرہ چھوڑ دیا کہنے لگے کہ تو شیطان نے یہ سب کیا بھائیوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہاری غلطی نہیں تھی بلکہ اگر تم مجھے کونے میں نہ ڈالتے ہیں میں مصر میں نہ آتا میں مصر میں نہ آتا میں بادشاہ نہ بنتا اور آج ہمارے خاندان کو اتنی نعمتیں نہ ملتی تو وہ بھی تمہارا کام نہیں تھا بلکہ میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کو کرنے کے لیے لطیف تدبیر اختیار کرتا ہے وہ ایک ترتیب سے کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کروا رہے تھے شیطان آپ کو بہلا رہا تھا اور آپ سے یہ ہو گیا لیکن جو ہوا ہے وہ بھی غلط کا ہوا ہے اللہ نے تو مجھے یہاں پہنچا دیا یہ سب آپی کا احسان ہے شریف لوگ جو ہوتے ہیں یہ حاسدین کو دعائیں دیتے ہیں شریف لوگ جو ہوتے ہیں یہ پیچھے پڑے رہنے والوں کے لیے اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کا احسان ہے اگر یہ ہمارے پیچھے نہ پڑتے تو آج ہم اس ترقی کے راستے کے اوپر نہ ہوتے یہ ہمیں کچھوں کے لگا رہے تھے یہ ہمیں جگا رہے تھے یہ ہمیں گلتیاں کرنے سے بچا رہے تھے لہذا ان کا تو ہمارے اوپر احسان ہے اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ دھل رہے تھے ان کے حسد کی وجہ سے ان کی گیبت کی وجہ سے ان کے سازیشوں کی وجہ سے نقصان تو ان کا ہو رہا تھا یہ تو ہمارے نامعامال میں نیکیاں بڑھا رہے تھے ان ربی لطیف اللیمایشا میرا رب جو چاہتا ہے بڑی باریک لطیف اور اندہ تدویروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کے مطابق کاموں کو انجام دیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ حالات سنگین ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بھئے ہم کوئے میں حالات کے کوئے میں گرے ہوئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ مسیبت کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے لیکن ان ربی لطیف اللیمایشا وہ اللہ رب العزت کی لطیف تدویریں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں انہو هو العلم الحکیم یقیناً یقین جانو وہ اللہ جو ہے یہ علم میں بھی کامل ہے حکمت میں بھی کامل ہے وہ اپنے علم کے مطابق کام انجام دیتا ہے اور سمجھدار ہے حکیم ہیں بڑا دانہ ہیں یا تو اس کے کام میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں رب حدات ایتنی اب یہ والدین سے بچید ہو گئی اب اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں رب حدات ایتنی من الملک یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف کی جاہو جلالی سجدے ہو رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام جو ہیں اتنی فراخ دلی کے ساتھ سب کو معاف کر رہے ہیں اور اتنے اچھے انداز کے اندر باتیں کر رہے ہیں کہ کسی کا دل نہ دوکھے یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے فوراں کہ نفس اندر سے بہکا نہ دے غرور اور تکبر نہ آجائے کہتے ہیں رب حدات ایتنی من الملک میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت اتا فرمائی میرا کوئی کمال نہیں تھا تو نے دیا ہے اللہ اکبر یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْوِيلِ الْحَادِيثِ خواب کی تعبیر کا علم بھی تو نے مجھے سکھلایا فاطرہ سماوات والرد آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی اللہ دنیا میں تو میرا کارساز ہے آخرت میں بھی تو ہی میری بھیگڑی بنانے والا ہے لہذا انبیاء اکرام کی نظر ہمیشہ ظاہر پر اور دنیا پر نہیں ہوتی ہے ہمیشہ آخرت پر موت کے وقت کیا ہوگا آخری وقت میرا کیا بنے گا توفنی مسلمان اے اللہ ایسی حالت میں مجھے وفات عطا فرمانا موت عطا فرمانا جو کامل تیری فرما برداری والی ہوں اور نیک لوگوں کے ساتھ تم مجھے قیامت کے دن شامل فرمانا یوسف علیہ السلام کی آخری دعا یہاں یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی جو ہے بڑے اتار چڑھاؤ سے گزرتی ہے اور اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ایک نورمل آدمی کی زندگی میں جتنے حالات آتے ہیں وہ سارے حالات یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں اور ہمیں یہاں سیکھنا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جس طریقے سے صبر کیا جس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور جب کنٹول ملا کابو ملا اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت اتا فرمائے تو یوسف علیہ السلام نے کمزونوں کو معاف کیا ستانے والوں کو اللہ کے خاطر انہوں نے چھوڑ دیا نتیجتا اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی پوری صورت نازل فرمائے اور یہ سب کرنے کے باوجود بھی سبر کیا تقویٰ اختیار کیا گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا لوگوں کی خیر کھائی کر رہے ہیں سالوں سے مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اناجوں کی افادت میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود نظر ہے تو اس بات پر کہ اللہ آخیر دم کے اندر بھی میرے زبان سے کلمہ جاری ہو جائے ایمان والی موت ہمیں نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صحیح معنی میں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے درس قرآن کی جتنی بھی برکتیں ہیں روحانیت نورانیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن اور اس کی خدمت کے لئے اور اس کے سمجھنے کے لئے قبول فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین درست شریف پلے دعا کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ رب العرس العظیم والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی على سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم اے اللہ اے غفر الرحیم تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ یہ رمضان نبارک کا مہینہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہو چکا ہے اے اللہ یہ لیلت الجائزہ ہے انام کی رات ہے مولائی کریم اس میں تو اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جتنے لوگوں کی تو نے پورے رمضان میں مغفرت فرمائی ہے اے اللہ تو ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ ہماری مغفرت اور بخشس کے فیصلے فرما اے اللہ ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما اے اللہ جن لوگوں نے دعاوں کا کہا ہے لکھا ہے کہنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہ کہہ سکے مولائی کریم اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما بیماروں کو شفاہ عطا فرما مقروضین کے کرزوں کی ادائیک ہیں کے اسباب پیدا فرما جب پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جب مصیبت زدہ ہیں اے اللہ مصیبت سے نکلنے کے راستے پیدا فرما اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی جتنی ضرورتیں ہیں مولائی کریم اپنے خزانے غیب سے اس کی کفالت فرما اے اللہ اے اللہ عالم اسلام میں مسلمانوں کی افادت فرما حلمین و شریفین کی افادت کے فیصلے فرما اے اللہ یہ لوگ کتنے دنوں سے یہاں تیرے قرآن کا سمجھنے کے لئے آ رہے ہیں مولائی کریم جن لوگوں نے اس میں شرکت فرمائی ہے اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما اے اللہ ان کے نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لئے قبول فرما اے اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کو عام اور جاری فرما اے اللہ جن لوگوں نے اس در سے قرآن کو کامیاب بنانے کے لئے جس لائن سے بھی کوشی سے کی ہیں اے اللہ جانی اعتبار سے اے اللہ وقت تک لائن سے قربانیاں دی ہیں اے اللہ یہاں آنے والوں مہمانوں کے لئے خدمتوں کے اندر جو لگے ہیں اے اللہ جن لوگوں نے مالی اعتبار سے اس سالیہ ہے مولای کریم ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ اپنے یہاں سے ان کو جزائے خیر اتنا فرما اپنی شائن شان اے اللہ ان سب کو بدلہ اتا فرما اے اللہ ہم سب کی نسلوں میں اے اللہ قرآن کے حافظ پیدا فرما قرآن کے عالم پیدا فرما قرآن کا سمجھنا اور قرآن کا فہم اے اللہ ہماری نسلوں کے اندر پیدا فرما اے اللہ قرآن سے رشتہ جھوڑنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہریک و حلال طیب اور پاکیز روز پاکیز روزیاں اتا فرما اے اللہ حرام روزی سے ہم سب کی برپور افادت فرما اے اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمیں بھی صاحب تقویٰ بنا دے اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے شرافت اتا فرما اے اللہ ان کے جیسا معافی کا جذبہ اتا فرما اے اللہ ان کی طرح امت کا غم اور درد ہماری دلوں میں پیدا فرما اے اللہ ہمیں بھی لوگوں کی خدمت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے اندر بھی سیوہ کا مادہ پیدا فرما اے اللہ اے اللہ آج ہماری دلوں سے امت کا درد ختم ہو چکا ہے اے اللہ انسانیت کا غم ہماری دلوں سے ختم ہو چکا ہے اے اللہ اے اللہ ہماری دلوں کو محبت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں بھی ماباپ کا فرما بردار بنا اے اللہ ان کے درجوں کو پیچھاننے والا بنا اے اللہ اے اللہ ان کو نگاہوں میں اور دلوں میں عزت کی جگہ پر بیٹھانے والا بنا دے اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لئے بڑی قربانیاں دی ہیں اے اللہ انہوں نے ہماری اچھے سے پرورس فرمائی ہمیں پڑھایا لکھایا اے اللہ آج ہمیں اس قابل بنایا کہ اللہ ہم دنیا میں عزت کی زندگی جیے سکتے ہیں مولا کریم ہمارے ماں باپ کو اے اللہ بہترین سے بہترین بدل عطا فرما اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ ان کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما ہمیں ہمارے ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ ان کی آنکھوں کا نور دل کا سرور بنا اے اللہ ان کے آخرت کا ذریعہ بنا اے اللہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ اے اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما اے اللہ ان کو ان کے اولاد کی طرح سے جزائے خیر عطا فرما اے اللہ یہ جو مجمع یہاں یہ ہوا ہے اے اللہ ہر ایک کچھ عرضوںیں لے کر آیا ہے مولا کچھ امیدے لے کر آیا ہے اے اللہ ہر ایک کے عرضوںیں پوری فرما اے اللہ ہر ایک کے امیدے کو پوری فرما اے اللہ دنیا اور آخرت میں اے اللہ اس رمضان المبارک کو انقلاب کا ذریعہ بنا دے اے اللہ آج تک جب بھی تُس سے مانگا مولا کبھی تُنہیں محروم نہیں فرمایا آج بھی اور آئندہ بھی کبھی ہمیں محروم نہ فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور عبیب پاک صل اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں قبول اور منظور فرما یا رب صلی وسلم دائما نبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل لہیمی برحمت کا یا ارحم اللہ ہیمین موسیقا موسیقا موسیقی